حابیل مبارک بات ہے وہ لوگ جو پلسطین میں پلسطین کی سرزمین میں پیدا ہوئے اور وہ لڑ رہے ہیں انکرنکوں کے سامنے آ رہے ہیں اور پلسطین کے اندر نارے تکبیر بلند کر رہے ہیں اور جہاں ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں وہ آزان دے کر نماز پڑھ رہے ہیں یہ واقعی بڑی ہی کا جگہ ہے گزش تعلیموں ایک انٹرویو سوچل میڈیا پر چل رہا تھا میرے نظروں سے گزرا یقین مانیے وہ دیکھ کر رنگ پہ کھڑے ہو گئے اور اس وقت جو کیفیت تاری ہوئی تھی اس کا پاس کے ذریعے اظہار کرنا بھی مشکل ہے انٹرویو کرنے والا ایک چھوٹے بچے سے انٹرویو کر رہا تھا اور وہ سکھ رہا تھا کہ تم دن بھر میں کتنی نمازیں پڑھتے ہو تو اس معصوم سے ننے سے بچے نے کہا کہ ہم دن بھر میں چھے نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ ایک تربیو لینے والے نے ایک دوشا کہ نمازیں تو پانچ ہوتی ہیں چھٹی کمسی نماز پڑھتے ہیں اس نے کہا کہ پانچ تو وہ نمازیں جو تم اور میں پڑھتے ہیں چھٹی نماز جنازے کی نمازیں جو روزان ہم یہاں پڑھتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن ہم جنازے کی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں ہر روز یہ ایک نہیں کئی جنازے روتے ہیں یہ جو لڑائی ہے عام طور سے ہم ہمارے زینوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ لڑائی سادتوں کی لڑائی ہے یہ لڑائی زمین کے ٹکڑوں کی لڑائی ہے اللہ کے قسم اگر یہ لڑائی زمین کے ٹکڑے کے ہفتر کردی تو اہلِ فلسطین اپنے جان کے نظرانی میں پیش نہیں بے یہ لڑائی اب مذہب کی لڑائی بپرضی کی یہ لڑائی اب ایمان کی لڑائی بردی کی یہ لڑائی اب غیرتِ ایمانی کی لڑائی پرشیدی ہے جہاں میں اہلِ ایمان صورتِ فرشید جیتے ہیں ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر ڈوبے ادھر نکلے پرسی حکمت ہوگی اور اللہ عزماتا ہے جیسے صحابہ اکرام کو عزمائے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں امحسیب تم انتدخل الجنہ کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤں جب تک کہ تمہارے اوپر بھی وہ وقت نہ آجائے جو تم سے پہلو پر آجائے کہ ان کو عزمائش کی چھکیوں میں ٹھال کر پیسا گئے عزمائے گئے ان کو پرکھا گئے ان کو جا جا گئے اور اتنا عزمائے گئے حتی یقول الرسول کہ رسول تک پکار اٹھے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ تک پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی نبیوں کا اتنا بڑا ضرورت ہے لیکن ایسے حالات ان پر آئے ایسی عزمائش ان پر آئے کہ رسول تک پکار اٹھے اللہ اب تیری مدد کب آئے اب تو تیری مدد آجا نہیں چاہی اللہ سن لو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا سودہ سو سال پہلے یا اس سے پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام سے مقادرت ہم اس وقت بھی ہوئے تھے اس وقت بھی کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ سے بھی کہا تھا اس دور میں اہل فلسطین سے اللہ کہہ رہا ہے اللہ سن لو غازہ والو سن لو اہل فلسطین سن لو اور جہاں جہاں بھی جس کتے عرض میں اور جس زمین کے گوشے میں مسلمانوں کو ظلم کا شکار بنیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ان کے لئے زمین کو تنگ کر دیا گیا ہے اللہ ان سب کو ایک امید دیکھنے ہوئے کہتا ہے اللہ ان سب کے دلوں کو اللہ کی مدد نہیں وہ کیسے آئے گی کب آئے گی کس صورت میں آئے گی کس شکل میں آئے گی وہ اللہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے بدر میں پرشتے اترے ایسے ہی پرشتے اتر جائیں ضروری نہیں ہے کہ ابراہ کے لشکر کو سبا کرنے کے لئے بابیل کا لشکر آیا ایسے ہی مدد آ جائیں ضروری نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا گیا تھا اس آگ کو بجانے کی یہ پرندے کے غول آ رہے ہیں اس طرح مدد آ جائے ضروری نہیں ہے کہ عیسی علیہ السلام کو سنی پر لٹکایا جا رہا تھا تو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھانیہ ایسے مدد آئے گی ضروری نہیں ہے اللہ کسی بھی طریقے سے مدد کرنے کے انداز اللہ کے مدد کرنے کے انداز اللہ کے مدد کرنے کے انداز وہ حالات کے اعتبار سے عدوار کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں مدد کی شکلیں پیدا کرنے اسرائیل جو دنیا کے محب کے اوبر کوئی حیثیت نہیں رکھتا اتنا چھوٹا خول تیس پیسی سلاکھ کی آبادی وارا مور وہ دنیا کی ناک میں دم کر رکھتا اٹھانیہ جب جنوسائیڈ کیا تھا جب یہودیوں کو چھن چھن کر مارا تھا ایٹی پرسنٹ یہودیوں کو اس نے ختم کر دی آپ نے ہٹلر کا نام سنا ہو تھا بدنامے زمانہ ہے لوگ چپی اس کا نام لیتے ہیں تو برائی سے نام لیتے ہیں اس کو پتا تھا کہ آنے والے لوگ اس کو برا کہیں کہیں اسی فیصد ایٹی پرسنٹ جیو سکو ایٹی پرسنٹ یہودیوں کو اس نے ختم کر دی جرمنی سے ہی نہیں بلکہ جس جس حصے میں وہ آباد تھے وہاں سے ان کو صاف کر دی بیس فیصد یہودیوں کو جہاز میں جانے دیا پانی کے جہاز سے وہ جا رہے تھے اور وہ سائل پر کھڑا ہو کر دیکھا اس کے آرمی کے کچھ افسران نے اس سے پوچھا کہ سر آپ نے ایٹی پرسنٹ کو مار دیا جو کہ پڑی تعداد تھی پوئیٹی پرسنٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ تمہارے نظروں کے سامنے سے جا رہے اور تم کو جانے دے رہے ہو تو اس نے تاریخی جملہ کہا ایٹلر نے کہا کہ آنے والے لوگ مجھے ظالیم نہ کہیں آنے والے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مانا تھا اس لیے میں یہ بیس فیصد کو چھوڑ رہا ہوں اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایٹلر کا فیصلہ صحیح تھا اور اس نے یہ غلط کیا یہ بیس فیصد کو بھی چھوڑ گیا ان بیس فیصد کو بھی وجانے نہیں دیتا تو پوری دنیا پاتھ ہو جاتی سامنے والے اور ایک وقت آئے گا یہودیوں کے اوپر انجیوز کے اوپر کہ جب حضرت اسرائی عیسی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے امام مہدی پیدا ہوں گے جب یہودیوں سے آخری جنگ ہوگی عیسی علیہ السلام چنچن کر مارے گے یہودیوں کو تو یہ بدترین قوم یہ ملون قوم لعین الذین کفروا من بنی اسرائیل علیہ لسانی دعود وعیسی ابن مریم یہی وہ قوم ہے جس کے بارے میں بران کہتا ہے کہ عیسی ابن مریم اور دعود علیہ السلام وہ سلام کے ذریعے سے اس قوم کے اوپر یہ ملون قوم یہ مکار قوم یہ مردود قوم یہ بیسی علیہ السلام اس کو چنچن کر ماریں گے تو جب یہ پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر کہیں گے کہ یہ چھپائے مار اس کو آئے گا جس طرف کے پیچھے چھپیں گے تو طرف بھی کہے گا کہ یہاں یہ مکار چھپ ہوا ہے مار اس کو آئے گا اس وقت یہ یہیہو جی صاحب ہوں گے اور یہ زمین پاک ہوں گے یہ آزمائشوں کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا یہ کم نہیں ہوگا یہ ختم نہیں ہوگا ہم ایمان والے ہیں آزمائشیں ہمارا پیچھا کبھی ہم سکتا ہے اور تمہال کے بات یہ ہے کہ ہم آزمائشوں کے پاس رہ بھی نہیں سکتا ہے ایمان والا اس کی جو زندگی یہ بڑی طرف ہے اور اسی میں اس کو مزا مزا لیکن ایمان والا مرتا نہیں ہے شہید ہوتا ہے جنگ میں اگر جیتا ہے تو غازی ملتا ہے اور اگر شکست ہوتی ہے مارا جاتا ہے تو شہید کہہ رہا ہے دونوں صورتوں میں کامیان یہی چیز ہے جو آج فلسطین والوں کو اسرائیل کے سامنے سینہ سپر کر رہے ہیں یہی چیز ہے جو فلسطین کے بچے بچے اسرائیل کے ٹنگوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مارو ہم آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے انہیں ایک طرف دیکھ رہا تھا ایک بچہ ہے وہ بندوں کی نو اس کے سینے کی طرف ہے اور وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک یا اقصہ لبائک یا اقصہ چھوٹا سا بچہ بندوں کی نو کو قرار آئے اس کو اور وہ بچہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہی چیز ہے کہ اگر جیت گئے تو رازی کہہ رہے گا اور اگر مر گئے تو شہید کہہ رہے گا جیت گئے تو مسلمانوں کا مستقبل بن جائیں گے مر گئے تو اللہ سے ملاسکت کریں اور مرتے ہی شہیدوں کا معاملہ گئے مرتے ہی جنت کا نروازہ کھولی کا فرشتہ کہتے اہلنگ وصالت نمرہ موسٹ بی آئیے جنت تو آپ جیسے لوگوں کے لئے یہ جنت کی ڈکیٹیں جو ہم تخصیم کرتے ہیں کسی نے آکھے ہاتھ چھوڑیا حضورت والا حضورت والا بن گیا جنت تھی کسی نے اگر اللہ کے گھر کو جاگر حاضری دیتی بن گیا جنت تھی ٹھیک ہے وہ بھی بڑی بات ہے لیکن بھئی یہ کافی نہیں یہ کافی نہیں جہاں وہ فلسطین کے بچے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں اب ان کی قربانیوں سے ہم اپنے آپ کو پمپیر کریں کیا ہماری یہ ساری چیزیں کافی ہیں نہیں کافی نہیں ابھی ہم کو بہت دور جانا ہے بہت لنبا سفر ہے کامیابی کا سفر تیرا چھوٹا آسان سفر نہیں ہے جہاں جا کر جنت مل رہی ہو جہاں اینڈ میں جا کر اللہ مل رہا ہو جنت کی ساری راحتیں اور خوشیاں مل رہی ہو سب سے بڑھ کر یہ کہ لا محدود زندگی کی راحتیں محصر ہو رہی ہو تو بھلا وہ راستہ اتنا آسان تو نہیں ہو رہی ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے اللہ سے اور آپ سے بہت محبت کرنا مجھے اللہ سے اور آپ سے بہت محبت حضور نے کہا سوچ لو کیا کہہ اللہ حبت میں اور آپ ہوتے یا کوئی شیخ ہوتے آس کی زمانی کے تو کیا کہتے ہیں الحمدلہ ماشا بہت اچھی بات بہت بڑی بات یہ کہتے ہیں وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں بات تو سادہ ہے سادہ رہنگ بات حضور نے کہا سوچ لو کیا کہہ رہا ہے آپ جو الفاظ کہہ رہے ہو ان الفاظ کے اوپر غور بھی کرلو کہا یا رسول اللہ میں مطمئن ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور یہی ریالیٹی ہے یہی صحیح حضور نے کہا اچھا بولے ہاں تو بھی ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ بولے کس چیز کی حضور نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوی کرتا ہوتا اور محبت کرنے کا دم بھرتا ہو آزمائش مسیبر سے اس کی طرف ایسے ہی آتی ہے جیسے پہاڑ کی اوچان سے پانی پھلان کی طرح ماتا ہے